مادہ منی کو موتیوں کی طرح جماعت دینے والا اور منی کو گھڑا کرنے والا منی کو گھون سے زیادہ گھڑا کرنے والا جی نسخہ حاضر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کلام حکیم شاہد اقوال آپ کی خدمہ حاضر ہے کہ بہتی زبدس رزلٹ دینے والے نسخے کے ساتھ آج کاجے ہمارا نسخہ ہے سچے موتیوں کا سچے موتیوں کا نسخہ بہتی زبدس نسخہ ہے اس نسخے کے کیسے دیکھ غضب کے رزلٹ ملے گی انشاءاللہ جو بھائی حضرات جی نسخہ بنا کر استعمال کریں گے میں کہتا ہے کہ انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ نسخہ کیا طاقت رکھتا ہے تھوڑی سی میند طلب یہ نسخہ ہے اور اجزاء آپ نے ایک نمبر لینے صاحب سترے لینے ہیں الحمدلہ میں اس کے جو ہے نسخہ جو آپ تیار کریں گے آپ کو بہت اچھا اس کا رزلٹ ملے گا ایسے بھائی حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کی مادہ منی بہت زیادہ پتلی ہے غلط کاریوں کی وجہ سے مجزنی کی وجہ سے عمر کی زیادت کی وجہ سے یا کسرت اجماع کی وجہ سے ہڈیوں میں درد رہتا ہے مادہ منی کی قلت ہے جراسیم کمزور ہے منی خارج ہوتی رہتی ہے جیسے گو گلت خیال ذہن میں آجائے یا شریک حیات کے ساتھ لڑکی کے ساتھ کو بات کریں تو مادہ منی خارج ہونے لگ جاتا ہے ان بھائیوں ان لوگوں کے لئے بہت زودچ نسخہ ہے اس نسخہ کے استماع سے انشاءاللہ کیلشن کی کمی ہڈیوں کی جو کمزوری وہ بھی ختم ہوگی مادہ منی بھی گھڑا ہوگا اور مادہ منی کی پدائش ہے وہ بھی انشاءاللہ زیادہ مقدار میں بنے گی کیونکہ اگر مادہ منی کی قلت ہو اس کی وجہ سے بھی نفس ہو کرنے لگ جاتا ہے نفس میں تناؤ برکرانی رہتا ہے ایسے بھائی حضرات جو کہتے ہیں کہ مادہ منی ان کا پتلہ ہے دوانے ہم بیستری نفس ہے ڈیلا پڑ جاتا ہے جریان کا مسئلہ ہے ذکافتیس کا مسئلہ ہے مجزنی کی وجہ سے یا کسرت جماع کی وجہ سے ان کے اندر منی کی قلت بن گئی احتلام نہیں رک رہا احتلام بہت زیادہ آتا ہے وہ بھائی حضرات جو نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ ناظر کریں اس نسخہ کے استعمال سے آپ کی جماعتہ منی بھی گھڑی ہوگی سرپرم بھی پیدا ہوگی جو بھائی حضرات ایسے شادش ہوتا جوڑے جو کہتے ہیں کہ ان کے ہیں اولاد پیدا کہنے والے جو جراسی میں وہ کمزور ہیں یا کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک طرح سے جانے کہ ان کے جو رپورٹ ہے وہ ٹھیک نہیں آتے ہیں وہ بھائی حضرات جو نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا عزت ملے گا ناظرین کا نسخہ کے جو اجزاء ہے وہ میں آپ کو سارے ادخواہ دیتا ہوں ادخواہ بھی دیتا ہوں تھوڑی سے آپ نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی محنت کی گئی رائے گا نہیں جائے گی ہمارے مطبقہ یہی ایک میار ہے کہ ہم جو دوائی مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں ہمارے مریضوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیوں سی دوائی کون سا نسخہ کھا رہے ہیں اور الحمدللہ ناظرین کا یہ ایک نمبر خالص دیسی نسخہ ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی سٹی رائیڈ نہیں کوئی بھی کیمیکر نہیں شامل کی جاتا الحمدللہ انشاءاللہ اللہ پاک شفاہ بھی دیں گے آپ اس نسخہ کو استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں چلے دو ناظرین اکرام میں آپ کو نسخہ پہلے یہ لکھوا دیتا ہوں ناظرین اکرام یہ پڑے ہیں سچے موتی ایک نمبر سچے موتی پڑے ہیں دیکھ لیں اس طریقے کے سچے موتی ہوتے ہیں اور یہ سچے موتی کا پاورڈر تیار کا ارکے میں رکھا ہے بکری کا دودھ اور ارکے گلابی جوہر خوصیہ سے میں شامل ہوگا ہمدرد کمپنی کا ہوتا ہے سنگارہ پاورڈر صدف آملا میں تیار کرتا ہے اس کی میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آملا میں کیسے آپ نے صدف کو تیار کرنا ہے بہت ہی زبردست اور جس چمکتا آپ دیکھ لیں پاورڈر بنتا ہے اس طریقے کا جہاں آپ نے تیار کرنا ہے موسلی سفید انڈیا سالب دانا سبز الہچی سالب مصری ایک نمبر پڑی ہے جس چم ہوتی اور جہاں تیار شدہ جڑی بوٹے کا پاورڈر پڑا ہے جنگی اس طریقے کا پاورڈر تیار ہو جاتا ہے ناظرین کرنا کیونکہ پہلے آپ نسخہ لکھ لیں میں تو اس کو کافی مقدار میں بنا رہا ہوں ہم کم از کم دو اڈائیس مریضوں کی دوائی تیار کر رہے ہیں ہمارا جو بھی نسخہ ہوتا ہے اس کی ہمیں اچھی خاصی ڈمانڈ بھی ہوتی ہے ہمارے مطب پر بھی نسخہ استعمال کی جاتا ہے جو بائی از رات نہیں جاتے وہ گار مٹھی میں بہا لیتے ہیں جو ہمارے پرانے مریض ہیں وہ اکثر ہمارے جو نئے نسخہ جاتے ہیں اس کو بھی مگوا کر استعمال کرتے رہتے ہیں چلے تو ناظرین کا نسخہ پہلے آپ نوٹ کر لیں نسخہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ مروار ہی جنگ سچے موتی آپ نے لینے آٹھ ماشا سبز الہچی کا دانہ جنگی اس کے دانے آپ نے ڈالنے چالیس ماشا سالب دانہ پچیس ماشا مرکب صدف جنگی صدف کا جب پوڑر ہے وہ آپ نے ڈال لیں آٹھ ماشا سالم مصری دو ماشا پانچ ماشا تاکہ بھی ڈال سکتے ہیں جوہر خوشیہ جوہر خوشیہ یہ دیکھ لیں یہ آپ نے ڈال لیں سات ماشا جنگی سات گرام ڈال لیں وہ اس لئے سفید انڈیا جنگی آپ نے ڈال لیں پانچ ماشا جنگی جو نسخہ میں نے آپ کو کام مقدار ہی بتایا تاکہ آپ جو گھر میں جو مریض ہوتے ہیں تھوڑا بہت ہی بنائیں گے اپنے لئے لیکن میں تو کافی مقدار ہی بنا رہا تھا اس لئے میں نے میرے اجزاء بھی کافی زیادہ مقدار نے پڑھے کرنا کیونکہ ناظرین اکرام آپ نے بکری کا دودھ لینے بکری وہ لیں جو باہر چرتی ہے جنگی جو بڑے والے ہوتے ہیں جو چراوے ہوتے ہیں ان سے آپ نے دودھ لینے بکری کا کیونکہ جو بکری باہر چرتی ہے وہ رنگ برنگی جڑی بوٹییں بھی کھاتی ہے ان کا اثر دودھ میں آتا ہے الحمدللہ اس کا بہت اچھا حضرت ملتا ہے آپ نے بکری کا خالص دودھ لینے کم از کم ایک کلو بکری کا دودھ لیں اس میں آپ نے جو سوچیں موتی ہوں گے وہ کپڑے کی پوٹری میں باندھ کر اس میں لٹکا دینے اور ہرکی آنچ پر اس کو پکانا ہے دودھ کو جب دودھ آپ کا گھڑا ہو جائے کیونکہ آدھا دودھ جال جائے تو آپ نے بکری کے دودھ سے جو پوٹری بنا کر ڈالی ہوگے سوچیں موتیوں گے وہ باہی نکال لینی ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے چینی کے خالے میں ڈالنا ہے چینی کا خال ہو اس میں آپ ڈال کے اچھے طریقے سے رگڑائی کرنی ہے پہلے خوشکی سکی رگڑائی کرنی ہے ہم تواتو خال میں بھی رگڑائی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ کیونکہ اس میں کافی زیادہ محنت آتی ہے جتنی اس کی رگڑائی ہوگے بہت زیادہ یہ منی کو موتیوں کی طرح جماعت دیتا ہے منی کو گھڑا کرتا ہے جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ ان کی منی گاڑی نہیں ہو رہی میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے حفظ کے استعمال سے گاڑی بھی ہوگی اور جراسیم بھی پیدا ہوگی کافی مقدار میں جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ ان کا احتلام جرے آنے احتلام یا ذکافت اس کے مسائل ہیں کتریں نہیں رکھتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ رکھیں گے اور ناظرین کرام سوچے موتی آپ نے رگڑ دے رہنے پہلے اس کی خوشک رگڑائی کریں اس کے بعد آپ نے اس میں ارکے گلاب ڈال کر اس کی رگڑائی کرنی ہے کم از کم اس کی آپ نے چاہ سے ساٹھ گھنٹ اس کی رگڑائی کرنی ہے اس سے زیادہ بھی کال لے تو بہتر ہے کتنی رگڑائی لازمی کریں دیکھ لیں ہم اس کی رگڑائی ایسی کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب یہ رگڑائی آپ کی مکمل ہوگی تو آپ نے اس کو دور میں خوشک کر لینا ہے دور میں خوشک کر لیں گے اس طریقے کا جو پودر بنجے گا سوچے موتی گے یہ لیکن پودر تیار شدہ پڑا ہے باقی جو جڑی بوٹی ہیں جو اور خوشیاں ہوگیا باقی ساری جڑی بوٹی ہیں وہ آپ نے علیہ دا ان کو اچھے طریقے سے پودر کر لینا پودر کر کے آپ نے ململ کا کپڑا لیں جو بھی آپ کے پاس کپڑا ہے بریق اس سے آپ نے اس کو پودر جو تیار کیا ہوگا جن کے کوٹ کا اس سے آپ نے گزار لیں جن کے کپڑشان کر لیں اس طریقے کا جو پودر بنجے گا کہ کپڑشان آپ نے کرنا ہے اس کو جتنا جو بریق ہوگا بہت زبدر زلد دے گا پھر ناظرین کا سوچے موتی کا پودر اور صدف دونوں کو آپ نے مکس کر کے اس کی ایک ام از کم ادھا گھنٹا جے گھنٹا اس کی رگڑائی کریں اور اس کی رگڑائی کرنے کے بعد پھر آپ نے جو جو تیار شدہ پودروں کو اس میں ڈال کر اس کی پھر رگڑائی کرنے کے بعد آپ ڈیول زیرو سائز کے جن کے فل سائز کے کیفصل بھالنے اس طرقے کے کیفصل بھار کے اس کو رکھ لیں ایک کیفصل آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے مٹھی بار سیاہ چنے رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اس میں آپ تھوڑی سے کشمی ڈال دیں تھوڑے بداو کی گری ڈال دیں یا اس میں مگزخ رو ڈال دیں رات کو دوسرے سبو ساری چیزوں کا آپ اچھے تک گریانڈ کر لیں گریانڈ کرنے کے بعد اس میں ایک کپ دودھ کا ڈال لیں اور اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں جب گھڑا سا ہو جائے گا اس میں آپ نے جیس سچے موٹی کا ایک کیفصل ہوگا وہ مبارکہ جن کے رکھ لیں اس کی مقدار یہی بنے گی اس میں جو گھڑا سا موات تیار ہو جائے گا اس میں ڈال کر وہ آپ نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد کھا لیں جب تیز بھوک لگے پھر آپ کھانا کھالیں اگر صبح کھالیں بدہ آپ نہیں کھا سکتے کام کی روٹین صحیح نہیں ہے تو آپ شام کو بھی اس طریقے سے تیار کر کے کھالیں مگزیات بغیرہ ساتھ تھوڑے بہت استعمال کریں صبح شام واہ کریں جتنی کر سکتے پانی کا اسمہ زیادہ کریں غلط کاریوں سے بچیں توہ استغفار کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لئے سانی پیدا کریں گے اور آخرہ کریں گے اور جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد کے جرسیم کے مسائل ہیں ان کے لئے بھی نہیت مفید نسخہ ہے یعنی کہ اولاد کے جرسیم پیدا کرنے کے لئے نہیت ہی زبدہ سے نسخہ ہے اس کے اسمہ سے انشاءاللہ بچہ پیدا کرنے والے جرسیم بہت زیادہ مقدار میں بنے گے اور جو بھائی حضرات کہتے ہیں کہ انہیں شہبت کے مسائل ہیں نفس ڈیلا پڑ جاتا ہے منی کی قلت ہے منی کی قلت کی وجہ سے بھی شہبت کے مسائل بنتے ہیں جسمانی کمزوری ہے صحابی کمزوری پتھوں کے کمزوری بنے لگ جاتی ہے کیلشیم کی کمی ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ناظرکہ اس نسخہ کے استعمال سے ٹھیک ہوگی ٹیسٹ آف ران جب پورے گھر گا ٹیسٹ آف ران کی کمی کی وجہ سے شہبت کے مسائل بنتے ہیں جو ہر خوصی شامل کیے گیا الحمدللہ ناظرکہ جنسخہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا یعنی کہ اس نسخہ کو آپ نے میرے کہنے پر ایک وقت اللہ پاک شفاہ دیں گے جب ایسے بھائی ذرا جو کہتے ہیں ان کے ہاں اولاد نوینہ نہیں ہو رہی وہ اولاد نوینہ کے لیے بھی اس نسخہ کو استعمال کرے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو دلی مراد ہے وہ پوری ہو گی اس نسخہ کو معمولی میں سمجھئے گا تھوڑی محنت درکار ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی محنت کی گئی رائے گا نہیں جائے گی اور اللہ پاک آپ کو شفاہ بھی دیں گے جو بھائی حضر آجان اس کا خود تیار نہیں کر سکتے ویڈیو کی ڈسکریپشن میں یا ویڈیو میں دیئے گئے نوبر پر رافتہ کریں اور تیار شدہ ان اس کا گھر بیٹھے کہیں بھی مکمل رازدار کے ساتھ مگوا سکتے ہیں جو بھائی حضر آجان ہمارے کلینگ پر آنے چاہتے ہیں ویڈیو میں دیئے گئے نوبر پر رافتہ کریں اور ٹائم لے کر ہمارے کلینگ پر آجائیں شکریہ دن آجان پانچے بوت کے نواز پندیس کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے اور تعویز تخبار کرنی ہے اور ناظر گرہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنے صدقہ جاری ہے کیونکہ جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ بڑی عدویات استعمال کرتے رہتے ہیں وہ میرے کہنے پر یہ نسخہ استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو بھی شباہ دے گا اور جرعان احتلام زکافتے ہیں صورتے انزار جو بائی زرا کہتے ہیں قطرے نہیں رکھتے ہیں منی بہت زیادہ پتلی ہو رہی ان کے لئے انہائیت مفی نسخہ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو شباہ دیں گے شکریہ ناظرین دعا میں جاند رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم